اسے بات کریں گے جی آپ کا جیت سوزین سالی صاحب آپ کا ہم مصادر کرتے ہیں اپنی کسوڈیو میں تو کیا کہنا چاہیں گے ناظرین کو کہ کس وجہ سے جو آپ کیا کیسے جو آپ خدمت کریں گی اپنی قوم کی اور کیا آپ کا مدہ مقصد ہے الیکشن میں آنے کا جی بلال صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا میں بہت مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے بات کرنے کا موقع دیا اور یہ میرے جیل کے ریلیز ہونے کے بعد پہلا انترویو ہوگا کسی بھی چینل پر جہاں تک تعلق ہے میرا میں ایک سوشل ایکٹیویسٹ ہوں اور میرا جو ایک سوشل ایکٹیویسٹ رہتا ہے اس تو بیسکلی کوئی الیکشن اور ان چیزوں سے کوئی خاص بابستہ بھی ہوتی نہیں ہے تو ہمارا کام یہ ہوتا ہے کہ سوسائیٹی کے اندر جہاں پہ برائی ہے جہاں پہ مظلوم کی آواز کو دبایا جا رہا ہے تو ہم اس آواز کو اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں اور اٹھاتا بھی رہا ہوں میرے ساتھی اور میں اٹھاتے رہے ہیں سال دوہزار دس سے لے کر جو ہم ہیں سوشل ایکٹیویسٹ کے طور پر میرے ساتھی اور میں جو ہوں میدان میں ہوں بہت ساری مرتبہ جمعہ یونیورسٹی میں جب سٹوڈنٹ ایکٹیویزم کیا ہم نے سوئی یونیورسٹی سے ریسٹک ریسٹکیشن وگرہ پھر اس کے بعد آج آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ دوہزار دس سے لے کے دوہزار اٹھارہ تک نو ایف آئی آر جو ہیں مجھ پہ انتظامیاں نے لگے ہی ہیں اور اس کے بعد جب اپنا تعلیم پورا ہوا اور انفیکٹ جب میں نے کوٹ جائن کیا سینئر وکیل صاحب ان کے ساتھ سمجھ میں آیا کہ اگر ہم وقالت کریں تو بھی اپنے لوگوں کی خدمت ہو سکتی ہے لیکن سوشل ایکٹیویزم کے بغیر بھی معاملہ نہیں چل سکتا آپ کو یاد ہوگا جب یہ بی جے پی اور پی ٹی پی سرکار بنی تو چوہدری لال سنگھ نام کا ایک آدمی جو بہت ہی آنٹی مسلم ہے اسے فوریسٹ کا کلمدان دیا گیا اور اس نے جمہو صوبہ کے مسلمانوں کو تاپیہ حیات بہت تنگ کر دیا اور پھل خصوص کی گزر بکروال کمیونٹی جو سامبہ پس ہوا ڈسٹک جمہو ریاسی یودھمپور اور ان اگلا کے اندر جو اپر ڈسٹک ہیں جمہو پروینس کے ان لوگوں کو تنگ کرنا شروع کیا اور بہت سارے جو مسلم جو لوگ سے ان کی گھروں کو توڑا گیا توڑا گیا جو کی نا کے فوریسٹ پیتے جلتے ہم نے فائٹ شروع کی اور میں نے اہد کیا کہ جب تک جب تک یہ لال سنگھ جو ہے کلمدان واپس نہیں کرتا اس کا رضائن نہیں ہوتا تو میں پیروں میں جوتے نہیں پہنوں گا اور پھر اس کے بعد آسیفہ کے کیس آپ نے دیکھا پھر آسیفہ میں بہت سارے لوگ ارسٹ ہوئے ہم نے ایک لمبی فائٹ لڑی اور اس کے بعد اب میں ساتھ مہینے تک جب یہ سرکال گیری کی تو اس کے بعد جوٹے ہوتارے اور اب جو آپ نے مجھے اپنے سوال پہ آپ کے سوال پہ میں آتا ہوں جو آپ نے کہا کہ میں یہاں سے انڈیپنڈنٹ کیڈیٹ ہوں تو سب سے پہلے یہ بتا دوں کہ میں کیوں ہوں مجھے مجبوری کیا ہوئی دیکھئے جب میں پوری سٹیٹ کے دورے پہ تھا اور ڈیٹ آپ یونیورسٹی کے اندر میں نے جا کے باب رکی فوریسٹ رائی ٹیک اور آسیفہ کے لیے فوریسٹ رائی ٹیک میں آپ کو بتا دوں سب سے پہلی بات کو یہ ہے کہ جن لوگوں کا زندگی کا مطلب دار و مداب چلتا ہے کام کا چلتا ہے جیسے خانہ بدوش جتنے بھی ہوگئے جن میں بارہ کمیونٹیز ہیں جمہو اور کشمیر کی اور اس کے علاوہ جیسے یہاں کا کشمیری یہاں کا ہندو اس سارے کے سارے لوگ جو ہیں فورس کی لینڈ پہ ہیں تو انہیں جو ہے یہ جو ہے جو ہے فورس رائٹس دیے جانے تھے جس میں ان کی زمین سب سے اہم لڑائی ہماری تھی کہ فورس کی لینڈ کچھ لینڈ جو ہے ان کے نام پر ڈیمارکیٹ ہوتی وہیں پہ سکول بیجلی پانی اور آپ کے ہلتھ کا معاملہ جو تھا وہاں پہ دینا تھا تو پھر ایم ایلے کا یا کسی مانتری کے پاؤں پکڑنے کی ضرورت نہیں تھی کنسرن ڈیسی اور انتظامیاں جو تھا ان کو یہ کام کرنا تھا ہماری یہ لڑائی تھی بھرحال ہم نے سارے لوگوں سے ملاقات کی اور انٹریکٹ یہاں کی جو ایم ایلے ہیں سروڑی صاحب ان سے میں نے پرسڑ نہیں بات کی مطلب یہاں کی جو کانگریس کے ہماری کمیونٹی کے لوگ ہیں انہوں نے لے کے مجھے ملایا میں نے مجھے کہا کہ فروری دوہزار اٹھرہ کے اندر اسیمبلی کے اندر جب بحث ہوگی تو پوریش ٹرائٹ ایکٹ پہ ایک بھیل پیش ہونا ہے تو آپ کو اس کی بقالت کرنی ہے تو جنراب جب یہ بھیل پیش ہوا اسیمبلی کے اندر مجھے دن سے اندر سٹرائک پہ تھا آسیفہ کا ماملہ منظر ہے ہم پہ تھا دو ڈیمانٹ تھی کہ آسیفہ کے ملجیمان کو ریسٹ کیا جائے اور یہ پوریش ٹرائٹ ایکٹ لاغو کیا جائے لیکن یہ سروڑی صاحب کیا پورے جتنے بھی امیل ہے اس سے کسی نے کوئی کام نہیں کیا جس کی وجہ سے مجبوراً مجھے یہ سوچنا پڑا کیونکہ مجھے جیل میں بھی بند کیا گیا جیل میں پیٹا بھی گیا کہ آسیفہ پہ میں اپنے بیان بدل دوں فوریش ٹرائٹ ایکٹ کی بات نہ کروں تو پھر مجبور ہوا جب جیل سے باہر آیا تو بھرساتیوں نے اور جو برادری کے اچھے لوگیں سب نے سوچا بولی کھانے سے مار کھانے سے بہتر ہے کہ ہم جو ہے اپنے لوگوں کی خدمت الیکشن میں آگے کریں اس لیے میں میں آگے سر کیا کہتے ہیں اپنے کومیٹی جو بجر اور بکنوال جو ہے وہ آپ کا جو پور تانمہ دان سے ساتھ دیں گے لیکن جو دوسرے کومیٹی ان کو کہتے آپ جو اپنے طرف مائل کرو گے اور ان کے ساتھ بات کر کے ان کو اپنے بخش ملو گے دیکھیں بیلال جی بات ایسے کہ مظلوم مظلوم ہوتا ہے مظلوم ایک ہندو بھی ہو سکتا ہے مظلوم ایک مسلمان بھی ہو سکتا ہے اور یہ قوم تو بچاری مظلوم ہے اس کومیٹی سے میں آتا ہوں میرا معاملہ یہ ہے کہ اندروال کو میں نے اس لیے چنا کہ دیکھیں آپ میرا پورا ہسٹری بھی دیکھ لیں جب سے میں نے اکٹریزم شروع کیا ہے کوری کے اندر کسی کے ساتھ غلط ہوا میں وہاں پہ جا کے فائٹ کیا سرین ایگر میں کسی کے ساتھ غلط ہوا میں وہاں جا کے فائٹ کیا کٹھوہ میں ہوا آئی ڈانٹ بلانک میں جا کے فائٹ کیا سامبہ میں کچھ ہوتا ہے وہاں پہ جا کے کیا ریا سی میں کیا تو مسئلہ یہ ہے کہ اندروال کے عوام کے ساتھ پچھلے 18 سالوں سے ظلم و زیادتی ہو رہی ہیں اس ساری چیز کی فائٹ کرنا ہے مجھے اور اس میں کمیونٹی ہو یا کمیونٹی کے علاوہ دوسری کمیونٹیز ہوں یہ تو صدی سی بات ہے دیکھئے سرور جہاں سے سروری صاحب آتے ہیں وہاں کی سڑک کا یہ حال ہے کہ دیر دو سو روپے دے کے آپ جائیں گے وہاں پہ گاڑی پہ بھی بھی جا سکتے میرے پاس جو گاڑی ہے چار گھنٹے پانچ گھنٹے لگ جائے آپ کون سی دنیا میں رہ رہے ہیں نریگا کی بات کر لیجئے جناب کتھر کی بات کی کتھر ایک پانچائت ہے یہاں پہ آپ کی اندربال کے اندر جس کتھر میں ایک جگہ برطار نکا ہے وہاں تک تو بہت مشکل سی گاڑی جاتی ہے وہاں پہ گرو چیلا کی لڑائی میں مطلب پیارے لال صاحب آج تک انہوں نے پہلا ان کو سروری صاحب نے آج پیارے لال صاحب وہاں پہ مشین لے کے گئے کہ ہم کتھر کو سڑک لے کے جائیں گے ہے نا اب سروری صاحب نے منع کر دیا کہ یہ آپ مشین لے کے میں آگے نہیں جائے گا بھائی تم لوگوں کی بھولو چیلا کی لڑائی میں یہ عوام کا کیا قصور بھی چاری کا کتھر میں کشمیری بھی رہتا ہے کتھر میں سید ہے کتھر میں گجر ہے کتھر میں بکروال ہے بھائی اس عوام کا کیا قصور ہے بتائیے آپ خدا کے لئے یہ بتائیے انصاف کیجئے اور دوسری چیزیں بتاؤں میں آپ میں ٹکھر کی میں بات کرتا ہوں جب سے شروعی ساب 18 سال تھے بادشاہ بنے میں اندروال مرتبہ مرتبہ گئے ہیں وہ بھی جب ایر ایر ایڈ پی کے منشجر تھے ہیلی کوپٹر پہ آئے ہیلی کوپٹر پہ آکے وہاں سے آئے کبھی کتھر پیدا لیں گے جانب تو وہ کیسے ان کو وہاں کی لوگوں کا درد کیسے پتا ہوگا چھاترو کے اندر آپ دیکھ لیجیے شکدی ہے ہٹا ہے بلانہ ہے یا اور جتنے بھی علاقے آپ سڑکوں کا حال دیکھیں سب سے بڑی بات اور پھر دیکھئے نوجوان پڑے لکھے جو ہیں کتنے دیکھئے روزگار میں نے ساترو کے اندر دیکھے ہیں بچے جو کرنے کے بعد کرنے کے بعد بچائے مضبوری کر رہے ہیں کیا ہوگا اس علاقے کا کیا ہوگا مطلب یہ آپ نمائدگی کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں تو میرا ماملہ جہاں تک ہے میں پوری غریب آمام چاہے وہ ہندو ہو شوڑول کاشت ہو مسلم ہو مسلمانوں میں موچی طبقہ ہو شیف طبقہ ہو گجر بھکروال کمیونٹی ہو یا کشویری وہ لوگوں جن کے ساتھ سلوری صاحب نے زیادتیاں کی ہیں ان کی آواز کے لیے میں یہاں پہ آیا ہوں سر آپ کیا کہنا ہے کہ انہوں نے کبھی جو ہے پورے اندروال کا دورہ تو نہیں کیا ہے اگر وہ دورے پہ پیدل جاتے تو ان کو درد جو ہے پورا سمجھ جاتا ہے لیکن سر آپ ہمیں کہنا چاہیں گے کہ اگر آپ ایزے ایملے کنیڈیٹ یہاں آئیں گے تو آپ کیا عوام کو بتائیں گے کہ ہمارا کام جو ہے سب سے بڑا اندروال کے لیے کیا ہوگا دیکھئے میں یہاں پہ ایک ہی بات کرنا چاہوں گا کہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آنہ کی دور کی ایک بات بتا دوں آپ کو کہ جب وہ عوام سے یہ میں غزالش کروں گا کہ وہ واقعہ کو پڑھ لیں کہ جس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آنہ ایک علاقے میں گیا اور جہاں پہ ایک بڑی ہے جو ہے اپنے بچوں کو صرف پانی اُبال کے اور پتھر اُبال کے دلاسہ دے رہی تھی کہ کچھ کھانے کے لیے بل جا اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آنہ نے جب دریافت کیا کہ وہاں پہ کچھ نہیں تھا صرف پانی اُبلا جا رہا تھا تو بعد میں انہوں نے پوچھا کہ آپ کیوں ایسا کر رہی ہیں آپ نے انہوں نے کہا کہ میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے میں اپنے بچوں کو دلاسہ دے رہی ہے ایک سو گیا دوسرا بھی سو جائے گا اور آخر میں انہوں نے کہا کہ آپ نے خلیفہ سے کیوں نہیں بات کی تو انہوں نے یہ کہا کہ میں خلیفہ سے کیوں بات کروں خلیفہ کو میرا میرے بارے میں پتا ہونا چاہیے تھا مطلب خلیفہ تو وہ ہے نا حاکم تو وہ ہیں تو پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ خود گئے اور راشن لاکھے ان کو دیا اور کہا کہ اب اپنے بچوں کو کھلائی آپ بھی کھائی انہوں نے کہا کہ کاش اللہ کرتا کہ آپ میرے خلیفہ ہوتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ کو کہا تو میں انشاءاللہ رحمان ان کی طرزی عمر پر چل رہا ہوں میں میں ابھی کیا کہوں میرے لڑائی جو ہے میرے لڑائی یہاں کی نوجوانوں کی بے روزگاری کے لیے ہے یہاں کی سڑکوں کے لیے ہے یہاں کے اسکولز کے لیے ہے جناب میں کیا بتاؤں آپ کو کہ یہاں پہ ایک چیز اور ہے دیکھیں یہاں پہ politics کتنی گندی کری ہے پنچائیتی election کے اندر باپ بیٹے کو لڑا دیا ہوا ہے بھائی بھائی کو لڑا دیا ہوا ہے یہاں پہ ہم مر گئے ہم میں جیل جا جا کے مر گیا کہ ساری مسلم طبقہ اور شدول کا ساتھ میں مل کے اکٹھا ہو یہاں پہ گھر گھر میں لڑائی کروا دی ہوئی ہے پنچائیت ہے چھاترو کے اندر آپ کی نچھے نام کی پنچائیت ہے وہاں سی کانگریس کا ایم ایل ای ہوا کرتا تھا ایم ای کانگریس کا سرپنچ ہوا کرتا تھا دوسرا ایک کانگریس کا بندہ اٹھا سروری صاحب کو کہا جناب مجھے بھی لڑنا ہے اب عوام نے کہا تو بھائی صاحب کیا کیا دکت ہو گئی اب عوام نے کہا جناب اس کو اٹھانا ہے شروعی صاحب نے کہا دیا نہیں آپ نہیں اٹھیں گے پھر سے جب پورس کیا تو کہا چلی آپ بھی لڑیے دونوں کو لڑا دیا اور ایک کوئن ڈریکٹلی رات و رات جا کے سپورٹ کیا اور پیسے بانٹے اور پرزائیڈنگ افسر کو خریدا دو لاکھ روپیہ دیا بعد میں جو بندہ ہار رہا تھا اس کو جتوایا اور جو جیت رہا تھا اس کو ہر با دیا پھر وہاں پہ لڑائی ہوئی مار ڈاڑ ہوئی آج ان لوگوں کا کیا قصور ہے نچھے پنچائید کی رال سال ایک وارڈ ہے جناب وہاں پہ بجلی کے خمبے آئے ہوئے ہیں یہ مغل میدان پھلکل سبکت کے ساتھ و ساتھ ہیں وہاں پہ لائد کی خمبے آئے ہوئے لیکن بجلی نہیں لگانے لے رہے جناب شروعی صاحب بجلی نہیں لگانے لے رہے ایک لڑکا ہے عاشق وائن سے ہماری کشمیری ویرادری سے آتے ہیں عاشق صاحب نے اپنی پنچائید پہ نرے گا کے نام پہ آٹیائی کروا دی شروعی صاحب نے ان پہ فائیر کروا دی پولیس کو پولیس کو استعمال کر کے ان پہ فائیر کروا دی آپ عاشق کو میں کسی تن میڈیا پہ لے کے آنگا تو یہ تو حالت ہے آپ انتقام کی راجنیتی کر رہے ہیں آپ نوجوانوں کو دبا رہے ہیں جو بھی بندہ بولتا ہے آپ اس کو یا دبا لیتے ہیں یا اس کو خریدنے کی کوشش کرتے ہیں یا آپ قسمیں دیتے ہیں اور جہاں تک میری کمیٹر صاحب ایک وائن سے ہماری کشمیری ویرادری سے آتے ہیں عاشق صاحب نے اپنی پنچائید پہ نرے گا کے نام پہ آٹیائی کروا دی شروعی صاحب نے ان پہ فائیر کروا دی پولیس کو پولیس استعمال کر کے ان پہ فائیر کروا دی آپ عاشق صاحب میں کسی دن میڈیا پہ لے کے ہوں گا تو یہ تو حالت ہے آپ انتقام کی راجنیتی کر رہے ہیں آپ نوجوانوں کو دبا رہے ہیں جو بھی بندہ بولتا ہے آپ اس کو یا تو دبا لیتے ہیں یا اس کو خریدنے کی کوشش کرتے ہیں یا آپ قسمیں دیتے ہیں اور جہاں تک میری کمیونٹی کا تعلق ہے اس بار میری کمیونٹی نہیں یہاں کی جتنی بھی گریب عوام ہے یہ سمجھ چکے ہیں کہ یہ جو دوسرے صاحب بھی ہیں گرو چیلا کی جو لڑائی ہے اب سارے لوگ سمجھ چکے ہیں کہ یہاں پہ اصل سیاست ہے کیا ہے آپ میں ریکویسٹ کروں گا تمام بھی جتنے بھی لیٹر آنے ہیں یہاں سے الیکشن لڑ رہے ہیں یا پوری سٹیٹ سے بھی آپ خدارہ لوگوں سے خلف نہ لیجیے اب لوگوں کو مجبور کر کے بٹھاتے ہیں اور بولتے ہیں جو انگلیش کا گائیڈ ہے یا اردو کا گائیڈ اس کو لفافے میں لپیٹ کے نیلے رنگ کے کپڑے میں لپیٹ کے کہتے ہیں کہ یہ قرآنیں قسم کیجئے تو قسم کیجئے کہ آپ ہمیں ساتھ دیں یہ پولیٹکس یہ یہ پولیٹکس ہے بھائی صاحب آپ لوگوں کی کام کیجئے لوگ آپ کے لیے مریں گے اویسی صاحب کے لیے جائیے نا آپ جا کے کمپین کریے ان کے خلاف لوگ آپ کو گسیٹ گسیٹ کے ماریں گے آپ لوگوں کو قسم دیں گے آپ لوگ نرے گا کا پیسہ بند کر لیں آپ لوگوں کا اور میں ایک چیز اور بتا دوں کیا قصور ہے بچارے ان لوگوں کا یہ جو گنجوہ بلوک ہے کیا قصور ہے خدا کے لیے آپ بتائیے اگر آپ کو بہت زیادہ ووٹ لوگوں نے نہیں دیا آپ نے کام نہیں کیا گنجوہ کی سڑکوں کے حالت دیکھی اگر آپ نے سڑک نہیں بنائی لوگوں نے آپ کو ووٹ نہیں دیا دوسرے کو دے دیا آپ ان سے انتقام لیں گے یہ بہت غلط بات ہے جنب یہ کبھی بھی مارک نہیں کی جائے گی میں آپ کو ایک چیز اور بتاتا ہوں یہاں پہ کروڑوں روپے کا گھپلہ کیا جا رہا ہے ایک ایک پنچائیت کے اندر نرے گا کے نام پہ ایک سرکاری ملازم ہے ہماری بہن ان کے خامن جو ہیں وہ بھی سرکاری ملازم ہے ان کے کھاتے میں نائنٹی فائل تھاؤزن روپیز یعنی کہ پچانویں ہزار روپے ایک سرکاری ملازم کے کھاتے میں اور ایک جو غریب ہے جو بچارہ نرے گا کا کان کر رہا ہے اس کے بچارے کے کھاتے میں دو ہزار بھی نہیں یہ کان کا انصاف ہے یار یہ آپ کر کیا رہے ہیں یہ is this politics اور آپ آگے سے کیا کان کر رہے ہیں کہ بولتے ہیں جناب میں نے اندروال کو یہ سے وہ کرتے ہیں خدا کی قسم میں تو حیران ہو گیا میں کبھی اندروال کا پیرا فریز میں نہیں گیا تھا یہ اندروال میں مجھے آٹھ تاریخ سے میں کان کر رہا ہوں میں آج تک بولا نہیں لیکن میں پہلی بار آپ کے سامنے یہ بات کر رہا ہوں کہ جناب میں تو حیران ہو گیا کہ یہ ہو کیا رہا ہے یار ہم نے تو سوچا تھا اندروال ضروری صاحب اتھلے اٹھارہ سال سے کم از کم اور کچھ نہیں ہوگا سڑکیں تو ہوں گی جناب سڑکوں کا اتنا برا حیل ہے اور پھر آپ آگے جانے بھی نہیں دی رہے سڑکیں سکول کی حالت دیکھ لیجی جناب ہائل سکینٹری سکول ہے کتھر پنچائت کے اندر دو کمرے ہیں بھائی صاحب آپ فیصلہ کریے بھلال صاحب بھائی صاحب کیا پڑھیں گے وہ بچے اور اگر میں ایک چیز اور بتا دوں ایک چیز بتاتا ہوں آپ نے سروری صاحب نے پچھلے اٹھارہ سال میں اس قوم کو کیا دیا ہے قوم کا مطلب کیا یہ جتنے بھی عبامیں دیا کیا ہے صرف قدم کا ساگ بناتے ہیں وہ اور چاول دیتے ہیں کس طور میں اپنے گھر پہ اور اس کے مزید کچھ نہیں دیا کچھ بھی نہیں دیا اگر آپ سچ میں ہمدرد تھے یہ بہت بیکورڈ علاقہ تھا قرآن کہتا ہے اللہ تعالیٰ کبھی افسوس نہیں کرتے لیکن ایک جگہ کاش کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ کاش کہ دیہات سے لوگ اٹھ کے شہروں میں آتے اور تعلیم حاصل کر کے واپس دیہات میں جا کے لوگوں کو دیتے تو صاحب آپ دیہات میں کر کے آ رہے ہیں لوگوں کو اندھیرے میں رکھ رہے ہیں جان بوجھ کے علم سے دور رکھ رہے ہیں اگر آپ ہمدرد تھے آپ کڑم کا ساگ نہیں بناتے کڑم کے پتے گھلاتے ہیں آپ لوگوں کو بے بکور بناتے ہیں آپ ایک کمرہ لیتے چھوٹا سا کشتوار میں پانچ سات سو روپے میں ایک کمرہ مہینے کا مل سکتا ہے آپ تین لوگوں کی جہاں پہ کپیسٹی تھی آپ دس لوگوں کو ڈال دیتے آپ بولتے بھنجوا پنچائج سے مجھے غریب یتیم بچہ چاہیے جو پڑھنے میں اچھا ہے لے آئیے اس کو آپ بولتے مجھے چھا دو تین بچے چاہیے جو اچھے ہوں سرور سے چاہیے بھاگران سے چاہیے آپ کی اس بیلٹ سے چاہیے جو بچہ غریب ہوتا یتیم ہوتا آپ ان کو وہاں پہ بولتے کہ یہ کمرہ ہے تین لوگوں کی کپیسٹی آپ دس رہیے یہاں پہ میں کوئی باپتے پیسہ نہیں خرچوں گا میں نے آپ کو جگہ دے دی آپ جائیے یہاں کے اچھے سکولوں میں پڑھئے کشتوار میں پڑھتے وہ کم از کم ایک علاقے سے ایک بچہ ملازم نکلتا یا ایک دانشمنت پیدا ہوتا علم حاصل کرتا آپ نے اس پوری قوم کو پڑے لکھے بچوں کو بھی ابنم پیچھے ہٹا کے بے روز کا کر دیا اور علم کے نام پہ آپ نے بلکل کبھی ان لوگوں کو دکھایا ہی نہیں بس آپ لاس میں صرف یہ کرواتے ہیں اور ایک چیز آخر میں میں یہ بتاؤں میری کمیونٹی نے تو بلکل تہہ کر لیا ہے جناب جو گجر بکروال کمیونٹی انہوں نے تو تہہ کر لیا ہے کہ اس بار ہم سروڑی صاحب کو دکھائیں گے اور کشمیری ویرادری تو بہت اکل مند ہے انہوں نے تو پہلے ہی کبھی مطلب یہ جب سے انہوں نے بدماشی کرنا شروع کیا وہ تو سمجھتے ہیں لیکن اس بار میں ایک چیز کو اور بتا دوں جو انہوں نے کہا ہے گجروں کے لیے کہ جناب گجر گجر کیا کرے گا مجھے بھائی مجھے زیادہ سے زیادہ ایک جنگا نسوار کا لگ جائے گا اس کی مرتبہ آپ کی مرتبہ یہ غیور عوام جو ہے گجر نوجوان اور گجر پوری کمیونٹی آپ کو نسوار کا جواب دے گی اور دوسرے نمبر آپ نے یہ کہا کہ جناب یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں آپ لوگوں سے پوچھ لیجئے بلال صاحب آپ یہ مجھ میں مت کہیے کہ میں نے کہا دوسری یہ بات کہ یار گجر کہ آپ میرے خلاف کہاں جائیں گے میری اگر جوتی بھی جائے گی وہ بھی ان سے ووٹ لے کے آئے گی اس طرح کی چیپ باتیں نہ کیجئے اگر میں چیلنج کرتا ہوں آپ کے چینل پر بلال صاحب آپ دیبیٹ رکھ لیجئے ایک دن ایک دن دیبیٹ رکھ لیجئے اوپن دیبیٹ پبلک کو بلالیجئے مجھے بھی بلالیجئے سروڑی صاحب کا جو سب سے سٹراؤنگ اریہ ہے جو کہ اندروال میں کوئی بھی نہیں ہے کوئی بھی سٹراؤنگ اریہ ہے ان کا نہیں ہے کہیں پہ بھی وہ بلالیں ان کی گھر پہ بلالیں گھر کے باہر میں کہتا ہوں دیبیٹ میں آجائے میرے سامنے اندروال کی دیولمنٹ اندروال کی بے روزگائی اندروال کا ایڈیوکیشن اندروال کی لوگوں کی ڈیویجن اس پہ آپ میرے ساتھ بات کیلئے خدا کی قسم اگر سروڑی صاحب مجھے میرے پانچ سوالوں کے جواب دیتے ہیں گے میں ایک دم ان کی سپورٹ میں رضائن کر جاؤں گا تو چودری صاحب کا کہنا ہے کہ اگر سروڑی صاحب ہمارے ساتھ دیبیٹ پر آئیں گے تو ہم ان کے پانچ سوالوں پر ہی ان کا دم جو ہے بند کریں گے تو ہم سروڑی صاحب سے ریکویشٹ کرتے ہیں کہ ایک دن جو ہے متعین کریں کہ جو ہے ہم ان کے ساتھ دیبیٹ کہاں کریں گے اور یہ کہنے ساتھ میں ہمارے چودری صاحب بھی ہوں گے اور جس میں ہم ہر ایک صاحب تک کو بلائیں گے ہر ایک پارٹی سے بلائیں گے اور ان کے ساتھ دیبیٹ کریں گے ساتھ میں سر اگر آپ کے ساتھ ایک بات اور ہم کریں گے چودری فاروق صاحب آپ کا ساتھ دیں گے دیکھیں میں چودری فاروق صاحب کی بات نہیں کروں گا یہ پوری برادری کا معاملہ ہے پوری برادری انشاءاللہ ساتھ دے رہی ہے آپ صرف چودری لفظ نہ لگائیں جتنا بھی یہاں کا چودری فاروق صاحب ہمارے بھائی ہیں اور پوری یہاں کی عبام جو درد رکھتی ہے جو ایک نوجوان ایک پڑے لکھے نوجوان کا درد سمجھتی ہے جس انسان کو بھی یہ لگتا ہے کہ یہ جو سب سے چھوٹا سا بچہ سروری صاحب کے بچے اپنے بچے کروڑوں کی گاڑی میں گھونتے ہیں پانکرہ پانکرہ نوکر چاکر ہے ان کے ساتھ آپ لوگوں کی وجہ سے اور آپ لوگ دردر بے روزگار دردر بھٹک رہے ہیں اور یہ جو نوجوان جو ہے اور ایک چیز اور بتا دوں آپ کے بچے جو ہیں کتنے لوگ ہمارے اتنے ہیں جو لوگوں کو ایفرٹ کر کے جن لوگوں کو بھی اس چیز کا درد ہے وہ سارے کے سارے لوگ انشاءاللہ ساتھ دیں گے اور میں امید رکھتا ہوں کہ جو جو لوگ بھی یہ سمجھ رکھتے ہیں کہ آصفہ کے ساتھ غلط ہوا تو یہ لوگ نہیں بولے لال سنگھ نے لوگوں کا قتل کیا یہ لوگ نہیں بولے اور جناب اس کے بعد میں فوریسٹ رائیٹ ایکٹ کی باری آئی فوریسٹ رائیٹ ایکٹ کا میں پھر سے بتا رہا ہوں گجروں کو بھی فائدہ نہیں ہونا تھا تمام لوگ جو پہاڑوں پہ بچے ہوئے سب کو فائدہ ہونا تھا یہ سروری صاحب اس دن فون پہ کھیل رہے تھے بچے نہیں ہیں یہ ویڈیو گیم کھیل رہے تھے یہ فون پہ اسیمبلی میں ویٹھے ہوئے امیل اے کا کام اسیمبلی میں جا کے فون پہ گیم کھیلنا نہیں ہوتا یہ جناب نریگا کا پیسہ ہڈپ کرنا امیل اے کا کام نہیں ہوتا سڑک بچھلی پانی تو سینٹر کی سکیم سے بھائی امیل اے کا کام ہوتا آپ ہوتا ہے آپ ہوتا ہے آپ ہوتا ہے آپ ہوتا ہے آپ نے کانون نہیں بنائے آپ کے لوگوں کے خلاف کانون ہزاروں کانون بنگے روشنی کی بات کریے آپ جو روشنی کی بات ہوئی تھی آج روشنی کی فائلیں واپس کرنے ہیں گوورنر صاحب نے کہاں ہیں آپ آپ نے روزائن نہیں دیا آپ نے نہیں دینا تھا کم از کم دھنکی ماری ہوتی اور ایک چیز اور بتا دوں کل پر صبح باقع ہے جمہو ترکوٹا نگر پولیس ٹیشن ایسے چو جو ہے اس نے ایک مسلم عورت کو بولا کہ پولیس ٹیشن میں اپنے ہاتھوں سے تلاشی لی ان کے کپڑے ہوتروائے اس دیز ناٹ چھے اور دیز اول دیز لیڈرز اور یہ سارے کے سارے ایک ایتھالی کے چٹے بٹے ہیں اور میں مطلب حیران ہوتا ہوں کہ لال سنگ جیسے مسئلے پہ اور ان ساری چیزوں پہ انہوں نے ایک لفظ تک نہیں کہا یہاں پہ آگے لوگوں کو کہیں گے کہہرہ میں آگے کہنے سے کیا ہوگا گلال صاحب آپ کو ہم نے ایمیلے بنا کے بھیجا ہے آپ اسیمبلی کے اندر کیوں نہیں آواز اٹھا رہے اب ایسی صاحب کو آپ نے جتا کے بھیجا ہوا ہے حیدراباد کی عوامنے وہ پورے اہل اسلام کے لیے بات کرتے ہیں دلیس کے لیے بات کرتے ہیں پارلیمنٹ میں یہ ذمہ والی نہیں باہ رہے ہیں وہ اور میں کڑے لفظوں میں میں مضمت کرتا ہوں جو جمہوں کے اندر یہ جو ترکوٹا نگر کے اندر یہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں یا نہیں میں کھڑا ہوں اس بہن کے ساتھ ہمارا پورا گروپ کھڑا ہے جس کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے اور گورنٹ صاحب سے کہیں گے کہ جس نے ہماری بہن کے ساتھ مسلم عورت کے ساتھ ترکوٹا نگر گاندی ترکوٹا نگر پولیس ٹیشن کے اندر بچ لکی کی ہے اس کے سخت سے سخت کاروائی ہو اور دوسری چیز میں آپ نے جو پوچھا جو لوگ ساتھ دیں گے مجھے پورا یقین ہے اب بیٹھ کیجئے ابھی دو تین مہینہ ہے میں پہلے مہینہ ابھی مجھے مہینہ بھی نہیں ہوا سروری صاحب ایک ایک بچے کو فون کر کے وہی سروری صاحب ہے یہ جب ان کو سرپائنس حضرات فون کیا کرتے تو یہ کہتے تھے سرپائنس صاحب میرے کوئی ٹائم نہیں ہوں دو میٹر میں فون کروں واپس تو دو مہینے گزر جاتے تھے بعد میں یہیں سے فون لگانا پڑتا تھا آج وہی سروری صاحب بچے بچے کو فون کر کے کہہ رہے ہیں کہ خدا کا واسطہ مجھے ایک موقع اور دو مطلب کانگیں لٹکائی ہوئی ہیں کہیں اور اور لاس میں ایک جھولا اور چاہیے جہاز پہ اور لوگوں کی ترقی کے معاملے میں نہیں سوچنا میں تو یہ کہتا ہوں جناب میں تو یہ کہتا ہوں 18 سال آپ نے دیکھ لیجئے آپ تو خود با خود اگر آپ کے اندر انسانیت ہے اس بار چھوڑ دیجئے آپ طالب کی سپورٹ میں کھڑے ہو جائیے نہیں ہوتے کوئی بات نہیں میدان میں آجائیے دیکھ لیں گے انشاءاللہ تو آج ہمارے ساتھ بات کر رہتے ہیں چودری طالب صاحب جو ہیں اے انڈیپینڈنٹ کانیڈیٹ اندروال سے آئے ہیں تو ہم ان سے دو آنے والے دوسرے ہفتے میں بھی بات کریں گے آج کا ہمارے ساتھ اتنا ہی جی چودری صاحب آپ کا ہم شکریادہ کرتے ہیں ہم شکریہ